اکرام اللہ خان صاحب سواد سے سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص سسرال چلا جائے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ وہاں کتنے دن رہنا پڑے گا اس صورت میں نماز کی ادائی کی کس طرح کرے قصر پڑھے یا پوری پڑھے اس صورت میں سنت پڑھنے کا کیا حکم ہے پڑھنی چاہیے یا نہیں دیکھئے ایک بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور آپ کو کلیر نہیں ہو رہا کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آپ نے پندرہ دن یا اسے زائد دنوں کے رہنے کی نیت نہیں کی ہے بلکہ یہی صورتحال سے آپ دو چار ہیں کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں پرسوں جاتا ہوں کلیر نہیں ہو رہا تو اس صورت میں آپ مسافر شمار ہوں گے چاہے پندرہ دن سے بھی زائد آپ وہاں پر گزار لیں نیت آپ کی یہ ہے کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں پندرہ دن ٹھیرنے یا اسے زائد ٹھیرنے کی نیت نہیں ہے تو آپ وہاں پر مسافر ہوں گے اس لئے آپ وہاں پر قصر نماز پڑھیں گے یعنی وہ نماز کے جو دو رکعت ہے وہ تو دو ہی پڑھیں گے جس طرح فجر کی نماز وہ نماز جو تین رکعت ہے وہ تین ہی پڑھیں گے جس طرح مغرب کی نماز اور ایسی نماز جس کی چار رکعت ہیں فرض کی تو چار رکعتوں میں سے دو پڑھیں گے باقی آپ نے پوچھا کہ اس صورت میں سنتیں پڑھے یا نہیں تو سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اتمنان ہے اور آپ کو وہاں پر سکون ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو سنتیں پڑھنی چاہیے سنتیں پڑھ لیا کریں